ان کی انگریجی بہت اچھی ہے جی ہاں یہ واقعہ ہوا فرانس کے خوبصور شہر بائی ریٹیج میں جہاں سو مبارکو تیش کی پردان منتری نریندر موڈی اور امریکہ کے راستپتی ڈونالڈ ٹرم کے بیچ ملاقات ہوئی کل ملاکر اس ملاقات کے بعد پاکستان کی جو پرتکریا سامنے آئی وہ بہت مائنے رکھ کل ملاکر اس ملاقات کے بعد اور جس ٹھنگ سے تھاہا کے لگے اور اس کا سوشل میڈیا سہید پورے دیش کے ٹیلی ویزن پر پرسارن ہوا اس کو دیکھتے ہوئے امران خان بری طرح سے پگلا گئے اور انہوں نے پرمان و ید تک کی دھمکی دے ڈالی کل ملاقر ہوا یہ کہ جی سیون سم میلن میں حصہ لینے پہنچے موڈی نے یہاں کئی دیشوں کے پرموکوں سے ملاقات کی اس دوران ٹرمپ اور موڈی کے ملاقات کے انتجار سب کو تھا اس ملاقات پر دنیا بھر کی نگاہیں ٹکیت یہ ملاقات اس لئے بھی اہم ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے مینے پاکستان کے پردان مندری امران خان سے ملاقات کے دوران کشمیر مسئلے پر ٹرمپ کے بیان سے حالات کچھ تلک ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی پرانس میں موڈی اور ٹرمپ کی ملاقات آگے بڑی ٹرمپ کو لے کر پچھلے کچھ دنوں میں بنی اوشواس کی چوی بھی صاف ہو گئی ملاقات میں دونوں نے تاؤں کی سہشتہ سے ایسا لگا مانو کئی پرانے دوست کئی دنوں بعد ملے ہوں کل ملاکر موڈی اور ٹرمپ کی بے فکر اور کھل کھل ہڑ بھری باتچیت کے بعد ٹرمپ امران کی ملاقات سے بھی اس کی طلنا کی جا رہی ہے ایک اور ٹرمپ سے ملنے امریکہ پہنچے امران پوری باتچیت میں نروز دکھائی دیئے تھے تو دوسری طرف موڈی آدمی شواس سے بھرے ہوئے مجبوط نے ہوتا ہے کے دور پر دیکھے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران امران کئی بار اپنی شیروانی ٹھیک کرتے رہے وہیں موڈی اور ٹرمپ کی ملاقات دو دوستوں کی ملاقات تھی ایسا لگ رہا تھا مانو پورانے دوست کئی دنوں بات ملے ہوں موڈی اور ٹرمپ کی باتچیت میں گمبرتا تھی ہنسی تھی ٹھاکا تا مجاکتا اور ایک دوسرے کلی سممان کی چھلک دو الگ دیش کی نیتاؤں کے بیچ ایسی گرم چوشی اور بے تقلپی گمہی دیکھنے کو ملتی ہے کل ملاقر سب سے جیدہ چرچہ اس بات کی ہے کہ دونوں کے بیچ ٹھاکا کس بات پر لگا ہوا یہ کہ دونوں نیتاؤں کی باتچیت کے دوران اس سمہ ٹھاکا لگے جب ٹرمپ نے موڈی کی انگریجی میں تاریخ باتچیت کے دوران موڈی نے اپستیت لوکس کہا مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو بات کرنے دی تھی ہم دونوں بات کرتے رہیں گے جب جرد پڑھی تب آپ لوگوں تک جرور جانکاری پہنچائیں گے موڈی کتنا ہی کہتا ہے کہتے ہی ٹرمپ نے بات کاٹتے ہوئے کہا موڈی اصل میں بہت اچھے انگریجی بولتے ہیں لیکن وہ بس بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اتنا کہتے ہی دونوں نے اسکولی دنوں کے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور محفل میں تھاہا کا لگ گیا